ان کے جو پولیلیگل پولیریزیشن ہے ہم سے قدر بہتر ہے اور ڈیموکریٹک وی میں ہوئی ہے انڈیا کی جو سیاست ہے وہ بڑی گراس روٹ لیول کی سیاست ہے پاکستان کی سیاست اور ہندوستان کی سیاست مورو لیس ایک ہی قسم کی لائنز بھی نیف کرتی ہے انڈیا جو انہوں وہ ایک گراس روٹ لیول سے ان کے ایک لیڈرشپ موجود تھے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو اسلام علیکم میڈیا نائٹی ڈو کے ساتھ میں ہوں زشان علی آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈیا اور پاکستانی پولیٹکس میں کیا ڈیفرنس ہے بھارت کی سیاست میں کیا فرق ہے اور پاکستان کی سیاست میں کیا فرق ہے کیونکہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی وزیراعظم اپنا ٹینئور پورا نہیں کر سکا اور بھارت میں مودی سرکار کا دوسرا ٹینئور ہے جو کہ آٹھ سال ان کو ہو چکے ہیں ان کا دوسرا ٹینئور بھی پورا ہونے والا ہے ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بھارتی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے بہتر ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پولیٹکل پولریزیشن ہے دونوں سٹیٹس کی انڈیا کی اور پاکستان کی گوہ کے دونوں ریاستیں ایک ہی ٹائم پہ سیپریٹ ہوئی تھیں بریٹش کولینل پارٹ سے لیکن ان کی جو پولیٹکل پولریزیشن ہے وہ ہم سے قدر بہتر ہے اور ڈیموکرٹک وی میں ہوئی ہے آج کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج تک انڈیا میں جو ہے کبھی مارشاللہ نہیں لگا لیکن سیم پیریڈ میں فارٹی سیونٹی فائیو یر میں ہمارے ہاں تین بار مارشاللہ لگ چکا ہے دوسرا وہاں پہ ملٹری انٹروینشن جو پولیٹکس میں ہوتی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں تو ڈیریکٹ ہی پولیٹکل پارٹیز کو یا پولیٹکل فگرز ہیں لیڈرز ہیں جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے انڈیا کی جو سیاست ہے وہ بڑی گراس روٹ لیول کی سیاست ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ گراس روٹ سے ترقی کر کے گراس روٹ سے کام کر کے وہ اوپر آتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی پولیٹیشنز کی طرح وہ فیوڈل لارڈز اور موں میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کے پولیٹکل سسٹم کا اور شروع سے یہ ایسے رائے پھر وہاں کا جو سٹوڈنٹ ہے یا وہاں کا جو ایک میڈل کلاس بندہ ہے وہ پولیٹیکلی بڑا ویل اویر ہے وہ کسی ایک نیرٹیو کو سپورٹ کرتے ہیں اگر تو وہ اپنے اس نیرٹیو کو ووٹ کرتے ہیں اب جس طرح اگر ہم موڈی سرکار کی بات کرتے ہیں تو وہ چوکے ایک ہندو ریاست ہے چاہے وہ سیکلر ہیں لیکن ہندووں کی ایک بڑی تعداد تو وہ ہندو طوا کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت پھر ایک رس کی جو ایڈیالوجی ہے اس کو بڑا پرموٹ کیا ہے موڈی سرکار نے پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بڑی اچھی کی ہیں جس طرح اگر ہم ان کی فورن پالیسی کے اناثر کو دیکھیں تو دے آر ویری گوڈ ان دیر فورن پالیسی انڈیا جو انہوں نے وہ ایک گراس روٹ ریول سے ان کے ایک لیڈرشپ موجود تھے گراس روٹ ریول سے کیونکہ وہ جو لیڈر آ رہا ہیں ان کے ایک پہچان ہوتی ہے ان کی سٹرگل ہوتی ہیں اور اب موڈی کو دیکھ موڈی نے بہت چیزیں ایمپروو کیا لیکن موڈی کی جو کیپینٹ ہیں ان کی جو پورن منسٹری ہیں ملیادی چیز ان کی پورن اپیسز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشن سے انٹرنیشنل کانٹری سے ان کو جو ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ دیپینٹس ہے انڈیا کی سیاست ہے وہاں پہ کنسٹیوشنل ایک پرویزن ہے جو اس چیز کو روکتی ہے کہ وہاں پہ مارشلہ لگا دیا جائے یا سیویلین گورنمنٹ کو گرا دیا جائے جس کو نا کوپ ڈیٹ کے کہتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا ان کی اپنی ملیٹری ان کی جو برکرسی ہے وہ اس حد تک آپ کہہ ساتے ہیں اس حد تک بیٹھ رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو ڈی ریل کریں گے تو اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی سسٹم نہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اور ہندوستان کی سیاست ایک ہی قسم کی لائنز پر موف کرتی ہے پاکستان کی سیاسی جو روابط ہیں جس طرح سے سیاسی پارٹیاں آپ اس میں موف کرتی ہیں سیاسی جماعتوں کی جس طرح سے ووٹنگ کی پریفرنس ہوتی ہے وہ تمام دونوں ملکوں میں آپ کو ایک قسم کی سیمیلر ملتی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہتر سیاست کون سی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سیاست میں گفتگو کی گنجائش زیادہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی سیاست میں آج کل جو بھی حالات ہیں ان سے قطع نظر پاکستانی سیاست میں گفتگو کی گنجائش بہرحال موجود ہے ٹھیک ہے کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آج ایک پاکستانی فیل کرتا ہے کہ اس کی سیاست کا جو انداز آئی ہے جس قسم کی سیاسی محول میں وہ رہتا ہے وہ مناسب نہیں ہے لیکن ہم آج کل کہ ہی ہندوستان کی سیاسی محول سے اگر موازنہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہندوستان کے اندر بات کرنے کی اپنے اپینین کو شیئر کرنے کی اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنے کی گنجائش کام ہے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے بھارتی سیاست اور پاکستانی سیاست کی حوالے سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس کا موقع جانا اور ایسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ حطمت میں آزیر ہوتا رہوں گا ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو